اسلام علیکم میں ہوں باشر سان آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم جھبلہ بنانا سیکھیں گے تو یہ آپ کو سائز بتا دے دوں ساڑھے بیس چیسٹ ہے کمار اٹھارائنچ ہے اکیس سنچ ہیپ ہے چودہ انچ شولڈر ہے لمبائی اٹھتیس سنچ ہے اور اوپر سے چوبی سنچ پہ ہمارا ہیپ کا نشان ہوگا چاک کھولیں گے کیونکہ اس کا گھیر کم ہے جھبلے کا تو ہم چاک کھول رہے ہیں اسٹین کی لمبائی بیس انچ ہے بنے گا تو لوز ہی لیکن پھر بھی میں نے آپ کو سائز اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس سائز کے مطابق ہم یہ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کپڑے کا عرض جو ہے ڈبل میں سوا تیرہ مطلب چھبیس انچ کا عرض ہے اگر بتیس پینتیس کا عرض ہوتا بتیس انچ تک کا تو ہم اس کے چاک بند کر دیتے لیکن یہ عرض کم ہے تھوڑا تو ہم چاک اس میں کھول رہے ہیں تو کم عرض والے کپڑے میں آپ چاک کھولنے تو بہتر ہے کپڑا ہم نے اس طرح بچھا لینا ہے اور لمبائی آپ نے جو آپ کی تیار لمبائی ہے اس سے تین سڑھے تین انچ ایکسٹر آپ نے لمبائی کار لینی ہے لیکن دامن ہم نے بعد میں کٹنگ کرنا ہے یہاں سے آپ نے پونے دو انچ چھوڑ کے نشان لگا لینا ہے پونے دو انچ یہاں سے چھوڑ دینا ہے پھر یہاں سے ڈیپ نشان لگانا ہے آپ نے پانچ انچ پر اب اس نشان سے اس نشان تک ہم نے اس طرح گلائی دے دینی ہے اس طریقے سے یہاں سے ہم نے پونے دو انچ چھوڑ کے یہاں سے ہم نے پھر پانچ انچ پر نشان لگا ہے اور یہ اس طریقے سے ہم نے گلائی دے دی ہے اب یہ کٹنگ کر لیں گے اور جو بھی آپ کی لمبائی ہے اس سے تین ساڑھے تین اچ ایکسٹر اپنے کپڑا کار لینا ہے لمبائی میں اب ہم نے گلہ کا ٹنگ کر لینا ہے یہاں سے ہم نے گلے کا جو پھیلاو ہم نے رکھنا ہے تیار ساڑھے نو اچ رکھنا ہے تو یہاں سے ہم نشان لگائیں گے پونے پانچ انچ تک پونے پانچ انچ سے بھی مطلب آدھا سوٹ بڑھا کے رکھیں گے یہاں سے ہم رکھیں گے ڈیپ ساڑھے چار انچ جو کہ ہمارا چار تیار آئے گا ڈیپ گلہ یہ ہم فرنٹ کا گلہ کٹنگ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے گلائی دے دینی ہے اب ہم نے گھور سے دیکھنا ہے نشان ہمارا ہے اندر والا اس اندر والے نشان کے ساتھ ہم نے نشان لگانا ہے ایک ڈیڑھ انچ پہ باہر کی طرف اب اس پہ بھی یہ چوک گھما دیں گے پہلے یہ باہر کی طرف سے کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ اندر سے کٹنگ کر لینا ہے یہ ہمارا فرنٹ کا گلہ تو ہو گیا کٹنگ اب ہم نے اسی طریقے سے بیک کا گلہ بھی کٹنگ کر لینا ہے اسی پیس میں سے وہ بھی نکال آئے گا بیک کا گلہ اب یہ جو نشان ہم نے لگایا تھا فرنٹ کا گلے گا اس سے تھوڑا سا اندر کر گیا ہم نشان لگائیں گے مطلب وہ ہم نے پونے پانچ سے آدھا سوت بڑھایا تھا یہ پورا پونے پانچ ہم رکھیں گے یہ ڈیپ ہم نے یہاں سے رکھنا ہے پونے چار سواتین تیار آئے گا اس کی گلہ بھی ہم نے وہی فرنٹ والے پیس کے حساب سے دے دینی ہے وہی پیس اس میں رکھ کے اب اس کے باہر بھی ہم وہی ڈیڈ انج کا نشان لگا لیں گے اور اسی طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ پیس ہم نے کپڑے کے اوپر چپکا لینے ہیں گلے یہ ہمارا فرنٹ کا گلہ ہے اب یہ باہر کی درف سے ہم بٹھا لیں گے کپڑے کو پھر اس کا گلہ کا سینٹر کر لیں گے یہ ہمارا فرنٹ کا گلہ چپک گیا اسی طریقے سے ہم نے بیک کا گلہ بھی چپکا لینا ہے دونوں گلے چپک گئے اب یہ چیز آپ دھیان سے دیکھیں اب ٹانکہ آپ نے فل بڑا کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہمارا سینٹر ہے اس میں نشان بھی لگا لیں آپ کٹکہ بھی لگا لیں یہ سلائی لگانی ہے ٹانکہ فل بڑا کر کے اور یہ سلائی آپ نے کپڑے کو کھینج کے لگانی ہے کھینج کے یہ سلائی آپ نے لگانی ہے ٹانکہ پورا بڑا کر لینا ہے اچھا اب یہ ہم نے فرنٹ کا گلہ لیا ہے اس کا اس طرح سینٹر کر لیں گے اس کے بعد اس کی جو باہر کی سائٹ ہے یہ ہمارا سینٹر ہے گلے کا باہر کی سائٹ سے یہاں سے ہم یہ نابنا شروع کریں گے تو یہ ہمارا ہے سوہ نو ایچ مطلب آدھا سوہ نو ہے ایک طرف دوسری طرف بھی سوہ نو تو اس کا ہم دھاگہ کھینج کی تو وہی کریں گے سوہ نو ایک طرف سے سوہ نو دوسری طرف سے چن دے لیں گے تو اس دھاگے کے طریقے سے یہ ہے کہ آپ چن بلکل برابر آپ کی آئے گی اور آپ اس کو آگے پیچھے برابر بھی کر سکتے ہیں اس طرف سے بھی دھاگہ کھینچ لیں گے اور اس طریقے سے جو فینشنگ سے چنہتی ہے وہ آپ کسی اور طریقے سے نہیں بنا سکتے ہیں اب یہ برابر کرنے کے بعد ہم نے ایک گلہ اس طرح اوپر رکھنا ہے اور یہ سلائے لگاتے جانی ہے اب یہ ہمارا سینٹر سے سینٹر مل گیا ہے گلے کا اور شٹ کا اب اسی طریقے سے ہم نے بیک کا گلہ بھی بنا لینا ہے اس کا بھی وہی ناپ لیں گے ہم باہر کی طرف سے کہ یہ کتنا ہے سائز میں یہ ساڑھے آٹھ ہنچ ہے ایک طرف سے اس کو بھی ہم ویسے ہی سلائے لگا کے برابر کر لیں گے گلے کے حساب سے اب ہم نے ان کی بگایاں کٹنگ کر لینی ہے اس طرح یہاں سے یہ بلکل گلہ برابر کر کے رکھیں گے اب یہ جو چن ہے اس کو کپڑے کو اندر کی طرف کر لیں گے تاکہ ہمارے آرمول کٹنگ کرنے میں آسانی ہو جائے گلہ آپ نے بلکل سیدھا رکھنا ہے اب یہاں سے ہم نشان لگائیں گے آٹھ ہنچ پہ یہ نشان بھی سیدھا کر لیں گے چوبیس ہنچ پہ ہم ہیپ کا نشان لگائیں گے عمومن چاک بند ہوتے ہیں لیکن اگر گھیر کم ہے آپ کا تو آپ چاک کھول لیں یہ زیادہ بہتر رہے گا اور چاک تھوڑے آپ چھوٹے کر لیں جیسے ہم کمیز کے چاک تھوڑے اوپر کھولتے ہیں تو اس کے آپ چاک تھوڑے نیچے کھول لیں شلڈر ہمارا چودہ انچ ہے تو یہاں سے ہم نشان لگائیں گے ساڑھے ساتھ انچ پہ اب یہاں سے آپ نے ساڑھے ساتھ کا نشان نہیں لگانا کیونکہ یہ آر مول آپ کا اس طرح اندر چلا جائے گا اندر کی سائٹ پہ کھڑا بن جائے گا تو جہاں پر یہ آپ کا نشان سیدھا آ رہا ہو مطلب ہم یہ نشان آٹھ انچ پہ لگا دیں اوپر سے ساڑھے ساتھ پہ نیچے سے ہم نے آٹھ پہ لگایا جہاں پہ یہ نشان سیدھا آ رہا تھا پھر ایک انچ اندر کی طرف کر لیں گے چیسٹ ہماری بیس انچ ہے تو یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے دس انچ پہ اب یہ پیس تھوڑا کم ہو رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کھول لیں گے اس طریقے سے باہر کر لیں گے پیس کو اب یہ دس انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں سے تھوڑا کروز کر لیں گے لنبائی کا نشان بھی لگا لیں گے 38 ہم نے لنبائی تیار چاہیے تو ساڑھے 38 پہ یہاں سے نشان لگائیں گے جب آپ شروع میں یہ پیس پڑھیں تو آپ نے جو آپ کو تیار لنبائی چاہیے اس سے تین ساڑھے تین اچ ایکسٹر ہی آپ نے پیس رکھنا ہے تاکہ جب آپ گلہ بنا ہے اس کے بعد لنبائی بڑھ رہی ہو کم نہ ہو بڑھ رہی ہوگی تو ہم کم کر سکتے ہیں یہ کٹ کے لگا لیں گے اور یہ ہمرا فرنٹ کٹنگ ہو گیا اب ہم نے بیک کٹنگ کرنے سے پہلے اس کے اوپر ہم نے پینے لگا لینی ہے پھر یہ پیس ہم بیک کے اوپر بچھا لیں گے اب یہ ہم نے بیک بچھا لیے یہاں سے یہ گلے آپ نے سیدھے رکھنے ہیں اور یہاں سے بلکل برابر رکھنا ہے اس کا بھی جو چیسٹ کا سائز ہے اس طرح تھوڑا سا پھیلا لیں گے اور پھر اس طرح بلکل برابر رکھنا ہے گلے یہ ہم نے اس طرح سیدھے رکھنے ہیں گلے سیدھے رکھیں گے تو پیس سمجھیں ہمارا سیدھا ہے اب یہاں سے تھوڑا سا جو بیک کا گلہ ہے وہ اندر کی طرف ہونا چاہیے یہاں سے یہ آرمول ہم نے تھوڑا سا بڑھا کے کٹنگ کرنا ہے فرنٹ سے بیک کا آرمول اس طرح سے اتنا نہیں بڑھانا جتنا ہم شیٹ میں بڑھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا کم ہم یہاں سے یہ دامن برابر کر لیں گے یہاں سے یہاں پہ نشان لگانا ہے اور ایک نشان یہاں پہ لگانا ہے جو ہماری سلائے لگے گی اور ان نشانوں کو اس طرح نہ اپنا ہے یہ ہمارا ہے سوہ آٹھ ہنچ تو جب ہم اسطین کا ٹنگ کریں گے اس کا موڑا ہم سوہ آٹھ ہنچ رکھیں گے اسطین کی لمائے ہمیں بیس چاہیے تو یہاں سے ہم ساڑھے بیس ہنچ پہ نشان لگائیں گے نیچے سے ایک ہنچ چھوڑ کے فولڈنگ کا یہاں سے ہم چار ہنچ پہ نشان لگائیں گے یہاں سے وہ سوہ آٹھ والا نشان یہاں سے دو انچ پہ یہاں سے چھ انچ کا نشان مہوری کا یہ فرنٹ کے حصے سے ہم نے یہ دو پلوں کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ ہمارے فرنٹ پہ آئیں گے یہ پیس یہ حصہ اسطین کا اب یہ گلے کو پلٹانے کے لئے ایک پیس لینا ہے ہم نے اس طرح یہاں سے اپنے اوپر سے برابر رکھنا ہے پھر یہاں سے یہ پیس ہمارا بڑھ رہا ہو ٹھیک ہے تو اب یہ پیس اس طرح رکھیں گے گلے کو پلٹانے کے لئے یہاں گلائیوں میں کٹکے لگا لیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے بیک اپ گلہ بھی پلٹا لینا ہے اور پلٹانے کے بعد ان کو ہم پریس سے بٹھا لیں گے گلوں کو اب یہ آپ دھیان سے دیکھیں اس سلائی کے اوپر یہ گلہ ہم نے فولڈ کرنا ہے اور نشان لگا لینا ہے اب اس طرح گلے کا پیس کھول کے نشان کے اوپر نہیں آپ نے گٹنگ کرنا نشان سے چھوڑ کے گٹنگ کرنا ہے اب جب اس کو ہم یہ فولڈ کریں گے تو اس طریقے سے یہ تیار آ جائے گا تو اس کو فولڈ کر کے ہم نے پریس سے بٹھا لینا ہے ہلکے ہاتھ سے اسی طرح سے بیک کے گلے کو بھی بٹھا لینا ہے اب فرنٹ کا جو گلہ ہے اس کو ہم نے پہلے ترپائی کر لینا ہے بیک کے گلے کو ہم نے ترپائی نہیں کرنا ہے جو ہمارا فرنٹ کا گلہ ہے اس کو آپ ترپائی کر لیں شولڈر جوڑنے سے پہلے یہ ہماری گلے کی ترپائی ہوگی فرنٹ کے گلے کی اب ہم نے شولڈر جوڑ لینا ہے یہ پیس اس طرح کھولنا ہے اور یہاں پر اس طرح رکھنا ہے اور یہ پیس اس طرح اوپر سے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دبو بھی گم ہو گیا شولڈر جوڑ گیا ہمارا دوسری طرف سے بیسی طرح سے جوڑ لیں گے اس طرح پیس کو کھولنا ہے فرنٹ کا گلہ رکھیں گے اور اس طرح اس کو پیس کو اوپر سے فولڈ کر لیں گے ڈبل سلائے لگا لیں گے اس طرح کھولیں گے تو یہ ہمارا دبو گم ہو جائے گا تو یہ شولڈر جوڑنے کے بعد ہم نے بیک کے گلے کی بھی ترپائی کر لینی ہے ترپائی ہو گئی اب ہم نے سائٹوں کی سلائے لگا لینی ہے اور باقی آپ چاک دامن پر پلٹا بھی کر سکتے ہیں فولڈ بھی کر سکتے ہیں وہ جیسے آپ کو بہتر لگے اس طرح سے بھی سیڈ نکال لیں گے چاک دامن فولڈ کریں یا پلٹا کریں لیکن ہم اس پر پلٹا کریں گے اس تین پر بھی پلٹا کریں گے اور اس تینیں لگا لیں گے تو یہ ہمارا جبلہ تیار ہو گیا ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ طریقہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کوئی آسانی سے بتانے کی مزید آپ نے کمیٹ میں اپنا بتانا ہے تو آپ سے ملیں گے انشاءالکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ